بسم اللہ الرحمن الرحیم منتلی پے اس کی جو منتلی پے ہیں اس کا کتنا یوز کرتی ہیں کس کے لئے یوز کرتی ہیں on utility bills utility bills کیا ہوتے ہیں utility bills وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے گھروں کے بل جو ہوتے ہیں ہمارے گیس کا ہے بجلی کا ہے ٹیلی فون کا ہے اس لئے جو بھی گھر سے لیٹر ہوتے ہیں utility bill ان کو کہتے ہیں اس پے one over four وہ اپنی total منتلی پے کا یوز کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ کیا کرتی ہیں one over ten of remaining remaining کا ملو ہوتا ہے کہ bill دینے کے بعد جو باقی amount بچتی ہے اس کا وہ one over ten one over ten of remaining for saving اور اس کا باقی بچتا ہے اس کا one over ten وہ save کرتی ہیں اگلی بات if her last pay check یہ check ہوتا ہے نا جو بینک میں جمع کرواتے ہیں پیسے لینے کے لئے اس کی بات کر رہے ہیں اس کو جو pay ملتی ہے وہ check کی صورت میں ملتی ہے وہ جہاں پہ job کرتی ہے وہاں سے اس کو debt پیسے نہیں ملتے بلکہ اس کو check ملتا ہے وہ check bank میں دیتی ہوں گی پھر اس کو پیسے ملتے ہوں گے اب اگر کہتے ہیں last pay check was six thousand point eighteen piece تو یہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو گزر رہی ہے آپ اس میں amount اس کی دیکھ رہے ہیں تو یہ جو اس کی amount ہے یہ جو بینے پاس ابھی book آئی ہے اس کے اوپر یہی amount دی ہوئی ہے اگر کئی اور book میں یہ value change ہوگی ہے تو ہم value change کر کے باقی matter ایسی ہوگا تو total اس کی pay اتنی ہے how much did he put in saving تو اس کی saving کتنی ہوئی ہے تو پہلے ہم دکھیں گے اس کا تو اس کی total جو pay ہے وہ six thousand point eight zero روپیز ہے تو اس کا وہ use کاری bills کے لیے وہ کیا کرتی ہیں one over four off monthly pay اس کی pay یہ ہے تو one over four اس کا تو one over four کو اس کے ساتھ ہم multiply کر دیں گے تو اب دیکھیں کہ یہ value اوپر ہے یہ value نیچی ہے تو اس کی cancellation کر دیں گے ہم four one دا four one دا four five دا twenty zero کا zero point کا point اور یہ four to the eight zero اس کو one سے multiply کریں گے تو yes it is آ گیا یہ end پہ zero لکھنا ہو تو بھی ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے تو یہ اس کا utility bill میں اتنا use ہو رہا ہے اب کہہ رہے ہیں remaining amount اب remaining کیسے آئے گا total pay میں سے جو billوں پہ pay کیا یہ minus کر دیں گے تو بیٹا یہ total pay میں سے جو اس کے utility bill پہ ہے اس کو ہم minus کر لیں گے zero six point zero کا zero zero کا zero یہ zero سے five minus نہیں ہوتا ادھر سے borrow کریں گے تو ten میں سے five گئے five اور ادھر باقی five رہا گیا کہتے ہیں five میں سے one گیا four تو remaining amount یہ والی ہے یہ amount پہتی ہے اب جیسے کہ آپ next ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کا جو question ہے question میں آپ لکھا ہوئے ہے کہ one over ten of remaining amount for saving اس کا one over ten وہ save کر رہا ہے تو اب ہم لکھیں گے saving کے بارے میں تو اب اس کی saving one over ten of remaining amount تو one over ten کو remaining سے multiply کیا یعنی کہ one over ten کو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ one کے ساتھ multiply ہوگا تو as it is رہے گا over ten اب اس کو ہم ایسے کرنا ہے کہ جب بھی کسی نمبر کو ten کے ساتھ divide کرتے ہیں اس کو multiply کیا یہ آگیا اس کو جب ten کے ساتھ divide کریں گے تو اس کا ایک zero ہے تو اس کا decimal ایک digit ادھر چلا جائے گا ادھر چاہے آپ divide کر کے دیکھ لینا بیٹا اس کو اس کا decimal پہ یہاں پہ آنا پھر یہاں پہ آجے گا zero six end پہ zero لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے یہ پوچھا تھا question میں how much did she put in saving تو انہوں نے saving کی پوچھئے یہ saving ہماری آ چکی ہے یہ answer ہے بیٹا اس کا